اسلام علیکو ایوریون میرا نام اسد ہے اور آج یہ سی پروگرامنگ لیمگیز کے لیسن نمبر 14 ہے تو اس لیسن میں میں آپ کے ساتھ ایریز کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو جیسے کہ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا سکرین کا سائز آپ کو کافی بڑا لگ رہے بلے سے کیونکہ میں ایک بڑے سائز کی سکرین استعمال کر رہا ہوں اور یہاں پہ جو ایمیج آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے میں سکرین اس ایمیج کے سائز کی استعمال کرتا تھا اس لیے ایمیج یہاں پہ آج آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے اس لیسن میں آگے موف کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ایریز کو ڈسکس کرتا ہوں بلکہ ایریز تک جانے سے پہلے میں جمپ بیک کرتا ہوں اور جو میں نے ویریبلز آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا ویریبلز کو پہلے ڈسکس کرتا ہوں اس کے بعد میں ایریز کی طرف آتا ہوں پھر آپ کو خاصی اچھے طریقے سے ایریز کی سمجھ آ جائے گی کس کا استعمال کیوں اور کب کیا جاتا ہے اس کے لیے میں جو میرے پاس ڈی ہے کوڈ بلک اس کو اپن کر لیتا ہوں اور آج میں پھر ایک نیو پروجیکٹ کروں گا کریٹ نیو پروجیکٹ اور بیسیکلی سی لینگویج کا پروجیکٹ ہے ایریز کے نام سے میں اس کو سیف کر لیا اپنے پاس اب جب میری فائل ہے فونٹ کا سائز تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایزیلی دیکھ سکیں اوکے تو ہم نے ویریبلز والے لیسن میں ڈسکس کیا تھا کہ ویریبل ایک ٹائم پر ایک کی ویلی ہولڈ کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے میرے پاس ایک ویریبل ہے اور اس میں ٹین پڑھا ہوا اور اگر میں اس کی ویلیو پرنٹ کرانا چاہتا ہوں تو میں لکھوں گا پرنٹ ایف اے اس کی ویلیو پرنٹ ہو جائے گی اگر میں پروگرام کو رن کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے چاہیے جو میرے پاس یہ کنسول میں ریزلٹ آ رہے ہیں میں اس کا سائز بھی بڑھا لوں تاکہ آپ لوگ کو کلیرلی نظر آتا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو سائز اب ٹھیک نظر آ رہا ہے تو میرے پاس آؤٹپٹ آئی ہے وہ ٹین آگئی ہے اگر میں یہاں پر کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو کوئی اور ویلیو سائن کروں اس کو میں پرنٹ کروا کے دیکھتا ہوں تو آپ نوٹ کریں اس ٹائم پہ جو میرا ویریبل ا ہے اس کے اندر ففٹین پڑھا ہوا ہے اور جو اس میں ٹین پڑھا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں ویریبل میں جب بھی آپ نے کوئی ویریبل سٹور کروانی ہوتی ہے وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی ویلیو کو ہولڈ کر سکتا ہے ایک سے زیادہ ویلیو اس کو ہولڈ نہیں کر سکتا اب بات کرتے ہیں ایریز کی let's suppose آپ کی ایسا ویریبل use کرنا چاہتے ہیں ایسا ویریبل declare کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ ویلیو کو ایٹر ٹائم ہولڈ کر سکے اب یہ بات یہاں پہ کافی انٹرسٹنگ آگئی کہ پہلے میں نے explain کیا تھا کہ ایک ویریبل ایک ٹائم پہ ایک ہی ویلیو ہولڈ کر سکتا ہے تو how come کہ ایک ویریبل ایک سے زیادہ ویلیوز ہولڈ کر لے اس کو دیکھتے ہیں array basically ایک data structure ہے data structure کس کو کہتے ہیں data structure ایک ایسے group کو کہتے ہیں جسے ایک specific نام دے دیا جاتا ہے اور وہ ایک سے زیادہ ویلیوز کو ہولڈ کر رہا ہوتا ہے let's suppose میں آپ کو ایک bag کی example دیتا ہوں ایک bag ہے اس کا bag کہتے ہیں اس کا نام bag ہے اور اس کے اندر بہت کچھ پڑا ہوئا ہے اس کے اندر chwingums ہیں اس کے اندر بہت کچھ پڑا ہوئا ہے تو ایک bag کے اندر بہت ساری چیزیں آگئیں a کی type کی chwingums آگئیں تو اگر میں purely programming کے اندر آتا ہوں میں c language کے اندر رہ کے بات کرتا ہوں تو ایک array کے اندر آپ a کی type کا data store کر سکتے ہیں for example آپ ایک سے زیادہ value store کر سکتے ہیں اب array نظر کیسے آتی ہے اس کو تھوڑا سا visualize کر لیتے ہیں میں zoom in کر لیتا ہوں تاکہ image آپ کو clearly نظر آتا رہا ہے یہاں بھی آپ کو کچھ boxes بنے میں نظر آ رہا ہے 0,1,2,3,4,5,6,7,8 and so on آگے چلتے جا رہے ہیں جب بھی آپ array declare کرتے ہیں اس کی کوئی specific capacity ہوتی ہے اور اس capacity کے مطابق آپ پھر اس میں data ڈالتے ہیں for example اگر میں array declare کروں گا اپنے پاس اگر میں array declare کروں گا تو اس کی declaration ایک variable سے different ہوگی int a double r اب یہ آپ کو آگے square brackets نظر آ رہی ہیں اسے آپ array کا bound بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے اندر میں array کا size لکھ دوں گا let's suppose 3 3 کا مطلب ہے اب یہ 3 values hold کر سکتی ہے اب جو values میں assign کرنا چاہ رہا ہوں اس array کو وہ values یہ اس curly braces کے اندر آ جائیں گے let's suppose hundred twenty five hundred sixty تو 3 values میں نے ایک array کو assign کر دیں array کو declare کیا ساتھی اس کو initialize بھی کر دیا اب یہاں پہ question پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان values کو استعمال کیسے کریں گے for example اگر تو آپ کو arrays کا پورا idea نہیں ہے تو دیر جاتے چانس کہ آپ یہ کام کریں printf یعنی کہ ایک جو ordinary variable ہوتا ہے آپ اس کو اس طرح سے بھی use کرنے کی try کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا idea نہیں ہے آپ نے اس طرح سے یہ کام کیا یہ میں نے array کا نام لکھا اور میں چاہ رہا ہوں کہ جو اس کے اندری values ہیں مجھے نظر آ جائیں لیکن اگر میں program run کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک عجیب سا نمبر آگئے 26,86,7,24 یہ کوئی garbage value ہے جو میرا desired result تھا مجھے desired result نہیں ملا میں کیا چارت میں چاہتا ہے 100 print ہو تو 100 کیسے print ہوگا ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں جب array میں value store کروا رہے ہوتے ہیں تو value کسی خاص location پر store ہوتی ہے اور وہ location آپ کو mention کرنا پڑتی ہے for example 100 ہے 100 کی location 0 ہے 2500 اس کی location 1 ہے 60 اس کی location 2 ہے تو انہیں index numbers کہتے ہیں یہ 0 ہے یہ 1 ہے اور یہ 2 ہے اب یہ وہ specific index ہے جس پہ یہ value پڑی ہوئی ہے یہ وہ specific index ہے جس پہ 60 پڑا ہوئا ہے 0 وہ specific index ہے جو 100 پہ پڑا ہوئا ہے ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں ایک array 0 index سے start ہوتی ہے اس کی reason بھی میں آپ کو explain کروں گا لیکن ابھی کے لئے آپ صرف یہ ہی اپنے ذہن میں رکھیں کہ array 0 سے ہی start ہوتی ہے array 1 سے start نہیں ہوتی ہے یہ index number 1 index number 2 تو آگے جیسے جیسے اور values آتی جاتیں index numbers کا یہ sequence maintain رہتا ہے یعنی کہ index number 2 پھر 3 4 5 and so on اوکے تو اب سوالی بیدا ہوتا ہے کہ میں نے 100 print کروانا ہے اس کو میں کیسے print کروانا ہوں گا array اور اس کے آگے میں پھر سے square brackets لکھوں گا اور یہاں پہ میں index number index number بتاؤں گا اس کو کہ کس index والی value مجھے چاہیے let's suppose میں اگر 100 کو print کروانا چاہ رہا ہوں تو اس کا index number 0 ہے جو سب سے پہلا index ہے وہ ہمیشہ 0 ہوتا ہے اس سے اگلا 1 اس سے اگلا 2 and so on آگے پھر اسی sequence میں چلتے جاتے ہیں اگر میں program کو run کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس 100 آگیا اب یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کر سکتے ہیں variable کا نام کیا ہے a double r array لیکن وہ ایک ٹائم پہ ایک سے زیادہ value store کروا رہا ہے لیکن جو ہم technique use کر رہے ہیں اس کے لیے وہ square brackets ہیں اور square brackets کے اندر اس کا size define کر دیتے ہیں کہ کتنی number of values اس میں آ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ 3 لکھا تو یہاں پہ 3 values آگئے ہیں let's suppose میں کوشش کرتا ہوں اس کو میں 4th value بھی sign کروں 4000 اب دیکھتے ہیں اس case میں کیا ہوتا ہے اگر میں program run کرتا ہوں تو میرے سامنے 100 آ گیا اور اگر نیچے جا کے دیکھتے ہیں اس کو error دینا چاہیے تھا لیکن اس نے error کیوں نہیں دیا اس کو میں build & run کرتا ہوں اس نے کوئی error نہیں دیا لیکن اگر 0 1 2 3 اگر میں index number 3 پہ جاتا ہوں اور میں اس پہ program کو run کرتا ہوں تو یہ دیکھیں index number 3 پہ میرے پاس کیا پڑا ہوا ہے index number 3 پہ 4000 پڑا ہے لیکن جو میرے پاس result آیا وہ 4200624 آ گیا یہ ایک garbage value ہے اور اگر آپ اس کو note کرتے ہیں تو index number 4 اس array میں exist نہیں کرتا اس میں جو indexes exist کرتے ہیں 0 1 2 altogether 3 indexes اس میں exist کرتے ہیں جو index number 3 ہے یہ اس میں exist نہیں کرتا تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں array کا size ہمیشہ matter کرتا ہے تو جتنی بھی values آپ array میں insert کریں گے وہ اس کے size کے مطابق آنے چاہیے ہیں اگر array کا size 10 ہے تو اس میں 10 values آنے چاہیے ہیں آپ اس میں 5 بھی رکھ سکتے ہیں یعنی آپ اس میں کم values بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا size اس کے مطابق بھی values رکھ سکتے ہیں size سے اوپر نہیں جا سکتے ہیں اوکے اب لیٹس سپوز آپ کے پاس جو values تھیں آپ کو پتہ نہیں تھا values کتنی ہیں values 10 ہیں 15 ہیں 20 ہیں آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کتنی ہیں اور آپ confused ہو گئے آپ نے کہا میں ایسا کون سا کام کروں کہ values automatically array کو sign ہو جائیں اور size مجھے بتانا نہ پڑے تو دیکھیں میں نے size والا پارٹ خالی چھوڑ دیا array کی جو square brackets ہیں ان کو میں نے خالی چھوڑ دیا اور اس دفعہ میں اس میں اور values بھی insert کر دیتا ہوں for example 1500 600 20 45 اس time array میں کتنی values آ رہی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اس میں 7 values آ رہی ہیں index numbers میں آگے بھی mention کر دیتا ہوں index 3 پہ 1500 پڑھا ہے index 4 پہ 600 پڑھا ہے index 5 پہ 20 پڑھا ہے اور index 6 پہ 45 پڑھا ہے اگر میں نیچے آ کر index number 6 لکھتا ہوں اور میں program کو run کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس 45 آگیا ہے جو کہ سب سے last value ہے index number 6 پہ آ رہی ہے اور اسی طرح اگر میں یہاں پہ 0 لکھتا ہوں تو 0 کے ساتھ بھی میرے پاس specific value آ جائے گی یہ دیکھیں furthermore اگر آپ کوئی empty array declare کرتے ہیں for example میں اس کا size پھر سے 3 کر دیتا ہوں کوئی بھی size آپ چوز کر سکتے ہیں میں اس part کو remove کرتا ہوں ایک بلکہ اس کو میں remove نہیں کرتا اس کو میں لکھا رہا دیتا ہوں نیچے آکھ میں ایک new array declare کر لیتا ہوں array 1 array 1 چلیں array 1 ٹھیک ہے اس کا بھی size 3 ہے اب میں یہاں پہ کیا کام کروں گا اب یہاں پہ میں values اس کو assign کروں گا values کیسے assign کروا رہا ہوں اوپر آپ نے note کیا تھا میں نے array کو declare کیا ساتھی initialize بھی کر دیا اس دفعہ میں index by index اس کو الگ الگ سے values assign کر رہا ہوں وہ کیسے کی جا سکتی ہیں array 1 کا index number 0 for example میں کہتا ہوں index number 0 پہ 1 1 1 1 1 1 آجائے اس کے بعد index number 2 پہ 24 31 آجائے تو اب جو جو index numbers جہاں پہ میں نے values assign کر دی ہیں وہ تو میرے پاس accurate values آ جائیں گی لیکن جو جو index number یعنی کہ index number 1 اور index number 1 اس میں actually miss ہے index number 1 کو میں نے کوئی بھی values آئے نہیں کی تو اب اگر میں ان کو print کروانا چاہتا ہوں تو میں simply لکھوں گا printf a double r of 1 اور اس کے اندر میں لکھوں گا 0 0 لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں 1 1 1 1 1 کو print کروانا چاہا ہوں اور اگر میں program کو run کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں پاس result آگیا 1 1 1 1 1 1 1 اور let's suppose اگر میں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں index number 1 کے value کو print کرواؤں اور یہاں پہ آپ نوٹ کریں index number 1 کو میں نے کوئی بھی value assign نہیں کیا ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک garbage value آ جائے گی یہ دیکھیں ایک بہت بڑا سا number آ گیا one double line zero zero seven zero six to six یہ garbage value ہے تمہیں سے ایک چیز یاد رکھیں جب یہاں پہ ریز کو declare کرتے ہیں یا variables کو declare کرتے ہیں ان کو لازمی کسی initial value کو ساتھ initialize کر دیں اوکے تو یہاں پہ اگر میں two لکھتا ہوں تو two کے بعد میرے پاس 24-31 آ جائے گا refresh اور 24-31 آ گیا for example آپ چاہتے ہیں کہ میں نے array کو initialize کرنا ہے اور آپ کی جو array ہے اس میں for example 100 اس کا size ہے اور آپ اس کو initialize کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو zero سے initialize کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ zero 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 اس طرح لکھتے جائیں گے نہیں بالکل بھی نہیں اس کا ایک shortcut method available ہے اگر میں یہاں پہ zero لکھ دیتا ہوں اس طرح سے تو یہ zero تمام کے تمام indexes کو assign ہو چکا ہے for example میں index number two کی بات کر رہا ہوں اگر میں program کو run کرتا ہوں تو zero print ہوا ہی دیکھیں میں کوئی بھی index print کرواؤں گا 100 کی range کے اندر اندر میرے پاس zero print ہوگا one program run کیا اور zero اور اس کے بعد یہاں پہ اگر میں let's suppose 25 لکھتا ہوں program run کیا اور zero یعنی کہ پوری کی پوری array کو میں نے zero کے ساتھ initialize کر دیا اب ہر index پہ zero پڑا ہوا ہے array کی ہر location پہ zero پڑا ہوا furthermore last time بلکہ وہاں تک جانے سے پہلے میں ایک اور آپ کو example کروا دیتا ہوں for example آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس already ایک array موجود ہے اور اس array میں آپ user سے input دینا چاہتے ہیں تو user سے آپ input کیسے لیں گے کافی simple ہے printf please input some number scanf zero تو zeroth index پہ میرے پاس user کی input آئے گی اور میں اس کو print کروا دوں گا پھر اس کو print کرانے کے لئے میں کیا لکھوں گا printf ڈیو میں یہاں پہ mention کر دیتا ہوں you just input your string as it is print ہو جائے گی اور جو آپ نے number input کیا ہوگا وہ یہاں پہ display ہو جائے گا please input some number let's suppose میں یہاں پہ لکھتا ہوں 25 25 25 enter اور یہ دیکھیں you just input 25 25 25 تو ایرے میں آپ اس طرح سے یوزر سے input لے سکتے ہیں اور furthermore آپ کے پاس اگر ایرے میں کافی ساری ویلیوز آ رہی ہیں آپ ان کو print کروانا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ لوپ کی مدد سے ویلیوز کو print کروا سکتے ہیں یعنی for example اگر آپ کے پاس کوئی ایرے ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ویلیوز print ہو جائیں لوپ کی مدد سے تو اس کو میں لوپ کے طرح پرنٹ کروا کر رہا ہوں for loop اب لوپ کہاں سے کہاں تک جانا چاہیے جو location مجھے required ہے وہ 0,1,2,3,4,5,6 یعنی 0 سے لے کے 6 تک لوپ جانا چاہیے اس کا size کیا ہوگا 7 کیونکہ میں count کہاں سے کر رہا ہوں 0 سے لے کے 6 تک تو 1,2,3,4,5,6,7 7 values ہیں تو یہاں پہ میں نے 7 values mention کر دی اور اب یہاں پہ میں رکھتا ہوں int i equals to 0 i is less than or equals to 6 i plus plus یعنی یہ لوپ 0 سے چلے گا اور 6 تک جائے گا اور i یہاں پہ کیا کام کر رہا ہے i یہاں پہ index number کو کام کر رہا ہے تو میں instead of i یہاں پہ index لکھتے تھا ہوں index 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 printf میں نے نیچے آلڑی لکھا ہوا ہے just to save the time اس کو میں یہاں سے کٹ کر کے پیسٹ کر دیتا ہوں پر پیسٹ اور یہ والا جو پارٹ ہے جہاں پہ index number آئے گا میں وہاں پہ index لکھ دیتا ہوں اب جیسے جیسے loop iterate کرے گا تو ہر iteration پہ جو specific index number پہ جو value آئے گی وہ value خود با خود iterate کی print ہو جائے گی پروگرم run کرتے ہیں یہاں پہ بس error آ گیا error line number 9 پہ ہے تو line number 9 پہ جو error آ رہا ہے for loop initial declaration are only allowed in c99 mode تو یہاں پہ جو میں نے directly index کو initialize کر دیا اور declare کر دیا جو c language کے یہ ورزن ہے مجھے allow نہیں کر رہا تو میں اس کو باہر نکال لیتا ہوں int index index کو loop کے باہر میں نے declare کر دیا اس variable کو اب اس loop کو execute کرتے ہیں یہاں پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو میرے پاس values آ رہی ہیں وہ ایک ہی line میں آ رہی ہیں آپ کو ایک ہی single بڑا سا number نظر آ رہے ہیں لیکن ایکشلی ایک single number نہیں ہے میں آپ کو clear result دکھاتا ہوں اس کے آگے میں backward slash T tab use کر لیتا ہوں کہ جتنی بھی values print ہوں گی وہ tab کے difference کے ساتھ display ہوں گی پروگرم میں نے run کیا اگر آپ نوٹ کریں تو سب سے پہلے 100 ہے پھر 2500 پھر 60 پھر 1500 600 20 45 اسی طرح آپ user سے بھی array میں input لے سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ user سے input لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو میں copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں scanf یہاں پہ amp% آ جائے گا اس کو میں پیش کر دیا پیش کرنے کے بعد printf اب اب ہوگا کیا جیسی loop چلے گا سب سے پہلے یہ والی line execute کرے گی اور اس کے بعد یہ والی line execute کرے گی اب یہاں پہ میں ایک اور چیز شامل کر دیتا ہوں جو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ کو array کی index numbers بھی نظر آئیں گے سب سے پہلے index number یہ والا part تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں گا index اس کے بعد جو value اس کو assign کروانی ہے یعنی equal to جو value assign کروانی ہے ہاں وہ value تو assign بعد میں ہو رہی ہے actually وہ نیچے assign ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ issue نہیں ہے اس کو میں آگے سے remove کر دیتا ہوں یہ آپ کو directly نظر آ جائے گا ابھی program execute ہوگا تو آپ کو اس بات کی سمجھا جائے گی کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے اگر میں اس کو execute کرتا ہوں program اپنا run کرتا ہوں یہاں پہ index required ہے index u required ہے کیونکہ میں یہاں پہ یہ place taker use کر رہا ہوں جو index number ہے اس کی value یہاں پہ print ہوگی کو execute کرتا ہوں تو دیکھیں سب سے پہلے 0th index پہ مجھ سے value مانگی جاری ہے میں یہاں پہ لگتا ہوں 10 20 30 40 50 60 70 جو میں نے values input کی تھی 10 20 30 40 50 60 60 70 میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے آج کا topic ہے erase کو cover کیا اور آپ کو چیزوں کی سمجھ آگئے لیکن اگر پھر بھی آپ confused رہتے ہیں آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں اور جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جیسے جیسے ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو اپ ڈیٹس ہاتی رہیں اور جو میرا فیس بوک کا گروپ ہے آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی questions ہوں تو آپ questions وہاں پہ پوسٹ کر سکتے ہیں تو آج کیلئے اتنا کافی ہے جو نیکس لیکچر ہے اس پہ ملاقات ہوگی تب تک اجازت اللہ حافظ